شوجہ باد پاکستان کا خوبصورت چھوٹا تھا شہر جو کے قلعہ نمہ ہے شوجہ باد ملتان سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر آتا ہے شوجہ باد نواب شوجہ خان صدوزئی کے نام سے منصوب ہے یہ قلعہ جو کے بہت ہی پرانا ہے ویسے تو اس قلعہ کی ہسٹری بہت ہی پرانی ہے لیکن مرہین کے مطابق اس قلعہ کے چار دروازے تھے جو کے ایک دروازہ ملتانی دروازہ اور دوسرا کندھاری دروازہ اور تیسرا پشاوری دروازہ اور چوتھا بہت پری دروازہ یہ چار دروازے بکل پجا کر صبح کے اوقات میں کھولے جاتے اور شام کو بکل پجا کر بند کیے جاتے اور اس قلعہ کی فصیلوں پر جو پہلے دار ہوتے تھے وہ اپنے ڈوٹی سر انجام دیا کرتے تھے جو کہ دور دور تک ان کی نظر چار طرف گھومتی تھی تاکہ دشمن ان پر حملہ آور نہ ہو اور جب پاکستان آزاد ہوا تو ہندوستان سے آنے والے مہاجرین یہاں پر آباد ہوئے اور اس قلعہ کی اندر پنہا لینے شروع کرتی جنہوں نے پیچھے ہندوستان سے آتے ہوئے تشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہزاروں نے عزتے گوائیں اور ہزاروں لاکھوں کی اعتداد میں مہاجرین کو شہارت نصیب ہوئی یہ ایک بہت پرانی اور دردناک کہانی تھی جو کہ سکھوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھائے جو کہ آج وہ باش ماندہ ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی یہ قلعہ تین سو سال پرانہ ہے اور اس کے اندر ایک شہر آباد ہے آج یہ مارکیٹ بازاو سبزی پھل پھروٹ یہاں پر بیچا جاتا ہے جو کہ یہ ایک سخافتی جگہ ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ورسے کو آثار قدیمہ کے حوالے کیا جائے اس کی دیکھ بھال کی جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلے یہ ورسہ دیکھ سکے آج یہ چاروں دروازے جو کہ خلقہ راشدین کے نام سے مصروف ہیں پہلا دروازہ حضرت ابوباق صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے دوسرا دروازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے تیسرا دروازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے اور چوتھا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے مصروف ہے آج یہاں پہ نہ ہے کوئی نواب ہے نہ ہے یہاں کے مصروف ہے جنہوں نے تین سو سال پہلے حکومت کی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور واش کریں میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں میری ویڈیو دیکھنے پر شکریہ شکریہ اللہ حافظ